پردان منطری ناریندر موڈی پشیمی اتر پردیش کے سنبھل میں کلکی دھام میں رہے پردان منطری ناریندر موڈی نے کلکی دھام شلانیاس کے بعد بہت بڑا سندیش دیا سنبھل میں پی ایم کا رہنا صرف کلکی دھام کا شلانیاس بھر اتنی خبر کے طور پر نہ دیکھیں آپ بلکہ سنبھل کی سیاست سمجھیں اور سنبھل کی سیاست پورے دیش کے لیے کیا سندیش دیتی ہے اسے بھی آپ جانیں لیکن پہلے آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ کیا ہے کلکی دھام کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھگوان کلکی وشنوں کے دسویں آفتار کے طور پر جن ملیں گے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ کلیوگ چار لاکھ بتیس ہزار سال کا ہوگا اور اس کا ابھی پردھم چرن ہی چلنا ہے اور آخری چرن میں بھگوان کلکی کا آفتار دھرتی پر آئے گا کیا ہے کلکی دھام اس کی خاصیت کیا ہے کس طرح کا مندر بن رہا ہے یہ سب کچھ ایک بار مجھے صندیب بتائیں گے اس کے بعد اس کی سیاست کے بارے میں بھی بات ہوگی کلکی دھام کیا ہے کیا خاصیت ہے کیوں یہ کہتے ہیں کہ دس الگ 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 گرگری بنائے جا رہے ہیں اس کا شکھر کیسا ہے اس سب کے بارے میں بتائیں دیکھیں ازر کلکی دھام جو ہے میں کھڑا ہی ہو جاتا ہوں کلکی دھام جو ہے بھگوان بھگوان بھشنوں کے دسویں آفتار سمرپیت ہے مانتا ہے کہ کلکی دھام جو ہے ہجاروں سال پرانا ہے کلکی مندیر اور اس مندیر میں کا ذکر جو ہے مہا پران میں بھی ہے اسکان پران میں بھی ہے اور دوسرے بھی بڑے بڑے گرنطوں میں اس کا ذکر ہے کلکی وشنو مندیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلکی دھام کو وشنو مندیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دس پیڑیوں سے جو پوجاری اس کے پوجا کرتے آئے ہیں وہی پوجاری کر رہے ہیں اس کے ونشتز آگے بڑھتے بڑھتے اس مندر کا پوجا کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پرموت کرشنا پیٹا دشور ہے کل کی دھام کے اور یہ کہنے کہنے آستا کا اوشتر ہے تو ہے ہی ساتھی ساتھ لوگ اس سمبل سے بھی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سمبل اتر پردیش کا بڑا حصہ ہے شفیق رحمان ایک مسلمان وہاں کے سانسد ہے آبادی مسلمانوں کی زیادہ زہر سی بات شانسد ہے لیکن اس کے بابجود بھی وہاں پہ آستا کا ایک ایسا انوٹھا سنگم ہے جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اسی کو بڑھا با دینے کے لیے آج کل کی دھام مندر کا شلانیاز کرنے کے لیے پی ایم موڈی پہنچے ہیں سندیپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ پرشیمی اتر پردیش میں سمبل ہے پردھان مندری جہاں پر کل کی دھام کا شلانیاز کرنے کے لیے پہنچے سنبھل انیس سو ستتر سے جو سیٹ لوگ سبا سیٹ اسٹت میں آئی سماج وادی پارٹی کبھی بہجن سماج پارٹی کا راج رہا لیکن بی جے پی کا کوئی سانسد بنا نہیں کبھی رام گو پالے آدوب کبھی آدوب فیملی کا کوئی اور یعنی آدوب کنبے سے کوئی اور سانسد رہا ابھی چورانبے سال کے شفیقو رحمان برک سنبھل سے احسانسد ہیں لیکن سنبھل کو جیتنا بھی اور سنبھل کا مِتھک توڑنا بھی بھارتی اور جنتہ پارٹی چاہتی ہے یاد ہے نا آپ کو کہ پشیمی اتر پردیش میں سلام موڈی بھائی جان کر کے کارکرم کا بھی آئیوجن کیا گیا تیاری کی گئی پسپاندہ مسلمانوں کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جیسا گروہ منتر دیا ہے اب سب کا وشواس میں پردھان منتری مسلمانوں کو بھی رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں پردھان منتری اس مِتھک کو توڑنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو مسلم کا ووٹ نہیں ملتا پردھان منتری اس مِتھک کو بھی توڑنا چاہتے ہیں کہ پشیمی یو پی کے مسلمان بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے دوہزار چودہ میں دوہزار انیس میں ان دونوں لوگ سبح چناؤں میں یہ مطحق کافی حد تک ٹوٹا پی ام اپنا سوت روا کے ایک ہی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے چار جاتیاں ہی ہیں بھارت کی جی وائی اے ان گیان جی یعنی غریب وائی یعنی یوہ اے انداتا اور اے ان ناری ان غریبوں میں پسواندہ سماج بھی ہے پسواندہ آپ سمجھئے گا بہت آسان شبدوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمس میں بھی کلاسیفکیشن دو الگ الگ طریقے سے کی گئی ایک پسواندہ ایک اشراف اشراف یعنی اگڑے اور پسواندہ یعنی پچھڑے ان پچھڑوں کو ووڈ بینک کے طور پر استعمال تو کیا گیا لیکن ان پچھڑوں کو وکاس کے مکہ دھارہ میں لے کر پچھلی سرکاریں نہیں آئیں یہیں پر پردھان منتری ناریندر بودی نے لیگ سے الگ ہٹ کر کے راج نیتی کی پی ایم اس پسواندہ سماج کو مکہ دھارہ میں لے کر کے آئے یاد ہے نا آپ کو پی ایم نے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں اجولہ یوجنا یا پھر پردھان منتری آواز یوجنا جتنی بھی فلیکشپ سکیمز ہیں ان سبھی کا فائدہ ان پسواندہ مسلمانوں کو بھی ہوا ہے لہٰذا پی ایم سنبھل میں پہنچ کر کے اپنا سندیش دیتے ہوئے ان مسلمانوں تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں چونکہ سنبھل میں لگ بگ پچاس فیصدی کے آس پاس مسلم آبادی ہے اور لاکھوں کی داداد میں مسلم ووٹرز ہیں جو گیم چینجر کی بھومی کا آدھا کرتے ہیں سنبھل پہنچ کر کے پردھان منتری نے دو سندیش پورے بھارت کے لیے دیئے پہلا تو یہ کہ مسلمانوں کے بیچ بھی میں آیا ہوں دوسرا سندیش یہ کہ سناتن کی لکیر کو پی ایم بڑا کرنا چاہتے ہیں اگر پی ایم پشبتینہ جاتے ہیں راملالا مندر جاتے ہیں وہاں پر پران پتشتہ ساماروں میں حصہ لیتے ہیں کہ دارنات کا جنو دھار کرتے ہیں دکشن بھارت کے مندروں میں جاتے ہیں رامشورم اگر پی ایم جاتے ہیں یا پھر اگر کل کی دھام شلانیاس کارکرم میں پہنچے پی ایم نے یہ بتایا کہ سناتن کے سوتر کو اور بھی بڑا اور لکیر کو اور لمبی کرنا چاہتے ہیں یہ سندیش پی ایم کا ہے مطلب یہ کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس میں پی ایم سناتن کو بھی رکھتے ہیں پی ایم وکاس کو بھی رکھتے ہیں اور پردھان منتری کا یہ سندیش پورے دیش کے لیے ہے جو سنبھل سے آج ملا یعنی پشیمی اتر پردیش کا مطحق آپ لکھ کر کے رکھ لیں ٹوٹنے جا رہا ہے مطحق یہ کہ مسلمان بی جے پی کے ساتھ میں نہیں جاتا پی ایم کے ایک ایک شبد اگر آپ نے سنے ہوں گے پی ایم کے ایک ایک شبد اگر آپ نے سمجھے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے ہر ایک سمودائے کے لیے بہت بڑا سندیش پی ایم نے کل کی دھام سے آج دیا ہے نمستے